بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی یہ تھر تھراہت کو روکنے کے لیے پہاڑ پیدا کیا اور پہاڑوں کو زمین کے اندر دھکھیل دیا دھنسا دیا زمین کا کامپنا ختم ہو گیا فعاجبت الملائکہ سرکار فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے حیرانگی کا اظہار کیا رج کیا کہ یا رب العالمین تو نے اتنی بڑی طاقت پہاڑ تو دی ہے کہ اس پہاڑ نے ساری زمین کا ہلنا روک دیا اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا سرکار فرماتے ہیں کہ ملائکہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ طاقت والی چیز نہ بتاؤں اور دوسری قائد میں آتا ہے فعاجبت الملائکہ فقالو فالملائکہ نے جب اس حیرانگی کا اظہار کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ارز کیا کہ یا رب العالمین کیا من شدت الجبال یا رب العالمین کیا تو نے پہاڑوں کی شدت اور پہاڑوں کی طاقت سے زیادہ بھی کسی کو پیدا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرکار اللہ رب العالمین نے فرمایا نعم الحدید جی پہاڑوں سے بھی زیادہ میں نے لوحے کو طاقت بخشی ہے کہ جو پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے قولو فرشتوں نے کہا پروردگیار کیا لوحے سے زیادہ بھی تو نے طاقتور چیز کو پیدا کی ہے فرمایا ہاں ارز کیا پروردگیار وہ کیا فرمایا اناف آگ کو میں نے لوحے سے بھی زیادہ طاقت بخشی ہے کہ وہ آگ لوحے کو پگلا کے رکھ دیتی ہے قولو فرشتوں نے کہا مولا کیا آگ سے زیادہ بھی سخت کوئی چیز اور طاقت والی چیز ہے قولو فرمایا جی ہاں پانی پانی کو میں نے آگ پر بھی حاوی کیا ہے کہ وہ آگ کو بھی اڑا کے رکھ دیتا ہے آگ کو بجھا کے رکھ دیتا ہے قولو حل خلقتا خلقا اشدہ من الماء ارز کرنے لگے پروردگیار کیا تُو نے پانی سے زیادہ بھی کسی چیز کو طاقتور پیدا کیا ہے فرمایا الریح جی ہوا ہوا کو میں نے پانی سے زیادہ طاقت بخشی ہے کہ وہ اپنی تیزی کے ساتھ پانی کو بادل بنا کر بخارات بنا کر شبنم کے قطرے بنا کر اڑا دیتی ہے قولو فحل خلقتا خلقا اشدہ من الریح پروردگیار کیا ہوا سے زیادہ بھی تُو نے کوئی طاقتور چیز پیدا نہیں ہے میرے محترم بھائیوں بہنوں زمین زمین سے زیادہ طاقت پہاڑ پہاڑ سے زیادہ لوہا لوہے سے زیادہ آگ آگ سے زیادہ ہوا ہوا سے زیادہ پانی یہ اتنی ساری طاقتیں اس سے بڑھ کر طاقت کیا ہو سکتی ہے تاپروردگیار کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور چیز تُو نے پیدا کی ہے فرمایا جی نعم ابن آدم اذا تصدق بصدقت بیمینی فأخفاہ من شمالی اللہ خلقے کائنات فرماتا ہے میرے ملائکہ میں نے ان ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور چیز پیدا کر رکھی ہے اور وہ ہے میرا بندہ ابن آدم جب اتنا پوشیدہ طریقے سے جب کوئی تھوڑا سا صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں جانتا ہی نہ ہو کنایا تھا پوشیدہ صدقہ سے تو میں جب میرا بندہ اس طریقے سے صدقہ کرے کسی غریب کے گھر کا چولا چلائے کسی کے گھر کا راشن پہنچائے کسی کو دو لک میں کھلا دے خجور کی ایک ایک خجور کا پیس کھلا دے چھوٹے سے چھوٹا صدقہ بڑے سے بڑا صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب نے فرمائے مجھے میں نے صدقہ خفیہ صدقہ اس صدقہ کو ان ساری چیزوں سے زیادہ طاقت بخشی ہے آج ہم پاکستان میں اور پوری دنیا میں کرونا کی آفت میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے معاشی قوت رکھنے والے پاور رکھنے والے معاشی حب کہلانے والے ملک ان کی معیشت نیچے جا رہی ہے اور پاکستان جیسا غریب ملک جس کی معیشت پہلے ہی قرضوں کے بوجھ تلے دبی تھی آج اس کا مزدور دھیاری دار چھابڑی والا ریڑی والا گھار مٹی کا کام کرنے والا اپنے گھر میں لوکڈون کی وجہ سے لوکڈون ہوا پڑا ہے اس کے گھر کا چولہ نہیں ہے تو میں آپ صحبہ حیثیت سے ہر ایک سے جو ایک روپیہ دے سکتا ہے ایک جو لاکھوں دے سکتا ان سے گزارش کروں گا کہ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں عمل کرتے ہوئے ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ میں اپنے گھر کے قریب میں اپنے ہمسائے کو میں اپنے محلے میں کسی غریب کو بھوکا نہیں سونے دوں گا اور یہ صدقہ جو ہم کریں گے میرے محترم بھائیو یہ صدقہ کو آپ سمجھئے ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کے سامنے عز کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عنیس کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا صدقہ لَتُتْفِعُ غَدَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مَيْتَتَسُّوُ فرمائے صدقہ انسان جو اپنے ہاتھ سے کرتا ہے یہ رب کے غزب کو روک دیتا ہے رب کے غزب کو بجھا دیتا ہے اور صدقہ بری موت کے سامنے رکاوٹ بن جاتا ہے بری موت سے بچاتا ہے تو میرے مہترم بھائیوں کیا آج اس کنڈیشن پر جہاں مکہ و مدینہ لوک ڈاؤن جہاں پوری دنیا لوک ڈاؤن جہاں پاکستان کے اندر بہر نکلنے پہ پابندی اور ہر طرف افراتفی خوف سب مصیبت میں ہیں تو کیا ابھی بھی ہمیں نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ رب کا غزب ہے اور اس رب کے غزب کو اگر ہم ٹال سکتے ہیں تو وہ صدقہ سے ٹال سکتے ہیں رب کو راسی کر کے ٹال سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے اپنے گرد اور ارد گرد کے لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کرنے اور ان کے گھروں تک راشن پہنچانے محنت کرنے کی توفیق ادا فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ المبین